اگر محبت ہے تو میں تجھ سے ایک تقاضہ کرتا ہوں جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راک کو سمندروں اور دریاؤں میں بہا دینا ہواوں اور فضاؤں میں اڑا دینا بیٹوں کی محبت ہے بیٹوں نے ایسا ہی کیا اللہ حضور جلال کی رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت اللہ نے جمع کر لیا فرمایا بتاؤ میرے بندے تم نے یہ کیوں کیا وہ کہتا ہے فرق منک یا رب اللہ تزید ڈرتے ہوئے میں نے کیا کہ میں حساب کیسے دوں گا فما تلافہو الرحیمہ اللہ اللہ نے فرمایا اگر تم ڈر گئے ہو نا تو جاؤ میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری کی روایت ایک شخص نے زمین خریدی دوسرے نے بیچی جس نے بیچی اس نے پیسے لے لیے اتفاق سے جب وہ زمین میں حل چلانے لگا تو ایک سونے کا گھڑا ملا رک گیا مالی کو کہتا ہے یہ گھڑا میرا نہیں ہے اس نے کہا میرا بھی نہیں ہے آج ٹکوں پہ جانے دے دی جاتی ہیں بلکہ چند ٹکوں پہ ایمان بیچ دیا جاتا ہے کہا یہ گھڑا میرا نہیں ہے فتحاکما الارجل ایک آدمی کے پاس گئے اس نے کہا بھی آپ نے زمین خریدی تو آپ کا گھڑا ہے کہا میں نے زمین کے پیسے دیے ہیں جو چھپے خزانے تھے اس کے پیسے نہیں دیے میں اللہ کے سامنے پیش کیسے ہوں گا کہا پھر تیرے باپ دادہ نے چھپایا ہوگا بیچنے والے تم لے لو کہا بعتو کل ارض و میں فیہا میں نے زمین بھی بیچی اور جو کہ زمین میں ہے وہ بھی میں نے بیچا یہ اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکتا تو میں کیسے دوں گا جھگڑا اس بات پہ وہ کہتا ہے تیرہ ہے وہ کہتا ہے تیرہ ہے خوف دیکھئے اس شخص نے فیصلہ کیا ایک کی بیٹی تھی ایک کا بیٹا تھا ان کا نکاح کیا کہا اس پہ خرج کرو اور باقی ان دونوں کے ہاتھوں سے صدقہ کروا دیں اللہ کی حصول نے فرمایا تھا میں جانتا ہوں ایک وقت آئے گا کہ لوگ میرے پاس کیس لے کے آئیں گے کوئی چرب زبان ہوگا میں بھی فیصلہ کر دوں چرب زبانی کی باتیں سن کر اور اس کا حق نہ ہوا انما اقتعو لہو قطعتا من النار میرے فیصلے کے باوجود یہ جہنم کا ٹکڑا ہوگا جن کا کیس تھا کوئی ادھر چل پڑا کوئی دوسرا ادھر چل پڑا اللہ کیسوں ہمیں نہیں چاہیے کہا بات تو سنو کہا نہیں نہیں ہم قیامت کو اس کے حساب کی طرح جانے کے متحمل نہیں اللہ ہمیں اپنا خوف نصیف فرمائے بزرع راضی رحمت اللہ علیہ جن کو سات لاکھ حدیثوں کا حافظ کہتے ہیں زندگی کے آخری لمحات میں تھا اور کہتا ہے اللہ تیری تیرے دیدار کا مجھے شوق ہے مجھے نصیف فرما دے پوچھنے والے نے پوچھا اتنی بڑی خواہش کس وجہ سے کر رہے ہو سات لاکھ حدیثوں کے حافظ کہا نہیں یا رب اللہ صرف تیری رحمت کی امید کرتے ہوئے میں تیرے دیدار کا سوال کرتا ہوں اپنے کسی عمل کے مجھے سے نہیں دسویں اور آخری بات اللہ کے غزب سے بچتا وہ ہے جو سبر کر جاتا ہے برداشت کر جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے لنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وابشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبا قالوا انا للہ وانا ایلیه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون ولنبلونکم بشیئ من الخوف مومنو آپ کو ہم آزمائیں گے خوف دے کرو والجوع بھوک بھی آسکتے ہیں ونقص من الاموال مالوں سے بھی محروم کیا جائیں گے والانفس تمہارے تعلق والے رشتوں میں سے دنیا سے روانہ ہو جائیں گے والثمرات پھلوں سے بھی محرومیوں کی جا سکتی ہیں وابشیر الصابرین ان سب محرومیوں پر سبر کرنے والا اور جب بھی کوئی مصیبت آئے یہ کہنے والا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِذِهِ رَاجِعُونَ انبیاء اللہ حضور جلال کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی جانے والے ہیں اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ایسے ہی لوگوں پر اللہ حضور جلال کی رحمت کا نزول ہوگا اور اللہ حضور جلال کی برکتیں برستی ہیں اور ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور اپنے ایمان کو متزلزل نہیں کرتے دینداروں کے لئے مشکل ہو جائے گا کیسا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے لِلْمُتَمَسِّقِ بھی لیکن ایسے سخت محور میں بھی دین پر ڈٹ جانا اور اپنے آپ کو دین پر کاربند کرتے رہنا متمسک ہو جانے کو عجر اتنا ملے گا جتنا پچاس شہیدوں کو عجر ملے گا صحابہ نے سوال کر لِمِنَّا اَوْ مِنْهُمْ اللہ کی سوال ہم میں سے پچاس یا اس دور کے پچاس فرمایا عجر خمسین شہید منکم میرے صحابہ تم میں سے اگر پچاس اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کریں تو فتنوں کے دور میں دین پر ڈٹ جانے والے کو ان پچاس صحابہ کی شہادت کے برابر عجر ملے گا اللہ سے دعا ہے اللہ حضرت جلال ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نمازیں اور اپنے غزب سے محفوظ فرمائیں اور اپنی رحمت سے جتنے یہ مبارک چہرے ہیں ان کو ان کی اولادوں کو ان کے والدین ان کو ان کی نسلوں کو جنت الفردوس میں جمع فرمائیں اور اپنے دیدار کا مستحق بنائیں nightmare porque موت موت موسیقی